آپ کو بتائیں کہ فرسٹ وومن کے ٹو ایکسپیڈیشن جس میں پہلی بار آٹھ خواتین کوہ پیماوں کے سامنے ہے کے ٹو سر کرنے کا مشن اس حوالے سے سکردو میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آٹھ کوہ پیماوں میں انہم عزیز بھی شامل ہے اینکر زنیرہ اظہر وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ مکمل احوال بتا رہی ہیں انہم عزیر ایک لڑکی کی سٹوری ہے ایک ماؤنٹینیر کی ایک پروفیشنل کی ایک ماں کی ایک بیوی کی انہم عزیر لہور سے بلانگ کرتی ہیں اور پروفیشنلی وہ ایک فورنزک سائنٹسٹ ہے اپنے شوہر احمد عزیر کے ساتھ ایک تھاؤزن میٹر لپول کی مانسلو پیک ہے اس کو بھی سر کرنے کا ایک عزاز رکھتی ہیں وائل لائف فٹوگرفر بننا چاہتی تھیں لیکن جب شادی ہوئی اور شوہر کے ساتھ ان کے شوق ایلائنڈ ہو گئے تو دونوں نے مل کے ایکسپیڈیشن سٹارٹ کی ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم زیادہ فوکس ماؤنٹینیرنگ پہ کریں گے اور پھر آیستہ آیستہ یہی ان کی فیلڈ بھی بن گئی ان کی پہچان بھی بن گئی مہم جوی یا یہ جو ایڈوینچر سپورٹس ہے اس میں وہ ہمیشہ اپنے ہزبن کے ساتھ ہی ہر ایکسپیڈیشن پہ جاتی ہیں this is first time کہ کےٹو کو سرکرنے وہ اکیلی جا رہی ہیں کیونکہ یہ صرف ومن ایکسپیڈیشن ہے اس میں مرد انوالڈ ہی نہیں ہے اکیلے جانا it's a very different thing اور بڑی different سے فیلن ہے کہ میں اب اکیلے جا رہا ہوں اور وہ اموشہ سپورٹ نہیں ہوگی پلس او ایڈا سایڈ پہ چلو ہی ہیں وہ ہے وہ گھر پہ ہے ٹھیک ہے میرا وہ جو انزائی کی وعالی وہ 50% اور بھانٹ کی پہتے ہیں وہ ابھی 0% پہ میرے گھر پہ ہمیں آپ کے پاٹھے ہیں انا میں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے ماںانٹینیرنگ کی طرین ڈرینگ ہاستی نہیں کی لیکن ان کا کہنا ہے کہ پہمائی کے لیے فیٹنس بہت ضروری ہے بلکہ بیسک ہے میں اپنے جو لاہور جم خانا کی جو ہے وہ فیٹنس چامپین گی ہوں جو بھی کروں ایسی اگزیم پر سیٹ کروں اور باقی فیمیلز کو اس طرح سے اتنا انسپائر کر سکو کہ وہ آئیں اور وہ کہیں کہ اگر انم نے کر لیا ہے تو ہم کر سکتے ہیں اور ہم بھی جائیں گے ماؤنٹینیرنگ ایک ایسی سپورٹس ہے جس میں کافی عرصے کے لیے آپ کو گھر سے دور رہنا پڑتا ہے انم ایک مدر بھی ہے اور ان کو اپنے بچوں کی بہت فکر رہتی ہے بٹھ وہ دونوں چیزوں کو سائیڈ بائی سائیڈ اپنے ہزبن کی مدد سے مینج کر لیتی ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے اب پلائم کے لیے جانا ہے ایکسپیڈیشن ہے اپنے اپنے بچوں کا جو سمر وکیشن جو ہوم ورک نلتا ہے جو لوگ تین مہینے میں کرتے ہیں اب میرا ٹارگیٹ میں نے بنانا کہ دو ہفتے میں یہ کور کر رہا ہے ان کے شوہر ازیر کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے سپورٹس میں صرف انکاریج کرنے کی ضرورت ہے ادوائز کچھ ایسا نہیں ہے جو خواتین نہ کر سکتی ہیں آج کل کی ایک موڈرن خاتون جو پڑی لکھی ہے اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے جب وہ کالیج جاتی ہے یونیورسٹی جاتی ہے اور وہ سب کام کر سکتی ہے گھر سنبھال سکتی ہے تو وہ کسی قسم کا مانٹن ایکسپیڈیشن بھی کر سکتی ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں انم اس کوئی کانفیڈنس کہ یہ جو آٹھ میں سے چھے فیمیلز نے سیلیکٹ ہونا ہے کے ٹو مانٹنیرنگ کے لیے اس میں ان کی سیلیکشن ہو جائے گی ان کے عظم کو دیکھ کے ان کے کانفیڈنس کو دیکھ کے ہمیں بھی لگتا ہے کہ وہ ان سکس میمبرز میں شامل ہوں گی جو کہ بڑے آرام سے کے ٹو کو سر کر جائے گی